بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں تھوڑے وقفے کے بعد آپ کے سامنے فارمولا سیریز بائی ڈاکٹر جاوید میں پارٹ نمبر سکسٹی جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں اور آج ہم بات کریں گے ٹینسر کے پوپر کہ ٹینسر کیا ہے اور ہم اسے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کے لیے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی ایم ڈائیمنشنل سپیس ہے ایم ڈائیمنشنل سپیس ہے اور اس کے اندر جو ہم نے ٹینسر لیا ہوا ہے آپ سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ رینک این کا وہ ٹینسر ہے اور ہوگا کیا یہ کہ it is a mathematical object یہ ایک mathematical object ہوگا اور جس کے پاس n indices ہوں گی mathematical object of n indices اور اس کے جو components ہوں گے وہ m کی power n ہوں گے m کیا تھا ہمارے پاس m dimensional space ہے n اس کے indices ہیں تو یہ total اس کے components جو ہے نا وہ بنتے ہیں کسی بھی tensor کہ اتنے components اس کے ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی certain transformation rules کو بھی اسے عبے کرنا چاہیے تو اس طرح ہم tensor کو define کر سکتے ہیں کہ tensor ایک mathematical object ہے اور اگر وہ some dimensional space کے اندر ہے let's say m اور اس کا rank n ہے اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے n indices ہیں تو اس کے جو components کی تعداد ہے وہ m raised to the power n ہوگی اور وہ کچھ transformation rules کو obey کرے گا اب suppose کر لیں کہ جو m dimensional space ہے نا وہ کوئی 3D space ہے اب 3D space کے اندر جو اس کا جو rank فرض کر لیتے ہیں کہ جی 2 ہے تو according to this formula 3 raised to the power 9 is equal to 9 تو اس کے 9 components جو ہے نا وہ ہم اس کے بنا سکتے ہیں اس کے 9 components ہوتے ہیں اب ہمیں بات کرنی ہے کہ سب سے پہلے کہ rank of the tensor ہے اس کو ہم نے کس طرح سے understand کرنا ہے rank of tensor تو سب سے پہلے آپ اس میں دیکھیں گے کہ number of directions required to describe this one کتنی directions ہیں number of directions کو لینا پڑے گا tensor کو describe کرنے کے لیے اس کے rank کو describe کرنے کے لیے اب suppose کر لیتے ہیں کہ temperature ہے temperature ہے جی کسی لاہور کا temperature اگر آج temperature let's say کہ 8 degree Celsius ہے تو مجھے اس 8 degree Celsius کو express کرنے کے لیے کسی direction کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں کہوں گا no need of basis vectors ہمیں basis vectors کی ضرورت نہیں ہے تو zero basis vectors جو ہے نا اس کے لیے ہمیں درکار ہوں گے zero basis vectors لہٰذا جو یہ temperature جو ہے it is a kind of it is a scalar quantity لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ scalar جو چیزیں ہیں scalar ایک ایسا tensor ہے جس کا rank جو ہے نا وہ zero ہے rank zero tensor scalar بن سکتا ہے اب آپ کسی ویکٹر کی example لے لیں فرض کر لو کہ یہ y axis ہے یہ ہمارے پاس x axis ہے اور یہاں پر ایک ویکٹر ہے displacement کا ویکٹر ہے یا velocity کا ویکٹر ہے کہ کوئی بھی ایک ویکٹر آپ suppose کر لیتے ہیں point a ہے یہاں پر اس کے جو coordinates ہیں وہ 4, 5 اور 6 ہیں let's say تو ویکٹر r کو آپ عمومن یوں لکھتے ہو 4i plus 5j اور plus 6k لکھتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو 4 ہے یہ جو 5 ہے یہ 6 ہے یہ تو ہیں components یہ کیا ہیں یہ components ہیں اور یہ جو i یہ i اس j کو اور اس k کو ہم بولیں گے یہ basis vectors ہیں یہ تو اس جیسے i j اور k کے basis vectors ہمیں temperature کے لیے بلکل نہیں چاہیے تھے لیکن ہمیں ویکٹر کو represent کرنے کے لیے اس طرح کے basis vectors یا ان کا نام کیا ہے unit vectors جو ہیں ہمیں لازمان چاہیے تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر zero basis vector تھا per component لیکن یہاں one component ہمیں چاہیے one میں لکھوں گا one basis vector per component اس کی ہمیں ضرورت ہے لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو vector ہے اس کا جو rank ہے نا ہم لکھیں گے جی rank one tensor ہے یہ rank one tensor ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم جو ہماری tensor ہے اس کی applications کے تو بہت vast applications ہیں mechanics کے اندر stress ہے elasticity ہے fluid mechanics ہے moment of inertia وغیرہ چیزیں پھر Electro dynamics کے اندر electromagnetic tensor میکس وال tensor permittivity کے لیے use کیا جاتا ہے magnetic susceptibility لیے use کیا اور general relativity میں تو tensor جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا اس کے علاوہ بھی اس کے various fields ہیں اس کی applications کے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک example stress کی اگر ہم لے رہے ہیں جیسے میں نے stress کا ذکر کیا تو stress کو آپ بولتے ہیں force per unit area اب force ہے force کے لیے چاہیے ہوگا اور ایک basis vectors ہوگا وہ تو ہمیں area کے لیے چاہیے ہوگا لہذا یہاں پہ two basis vectors ہمیں چاہیے ہوں گے per component اس کو stress کو define کرنے کے لیے لہذا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ stress رینک 2 کا tensor ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک diagram جو ہے نا وہ ہم یہاں پر بنائیں گے یہ ایک cube ہے لٹسے یہ ایک ہمارے پاس cube ہے اس طرح آپ cube لے سکتے ہیں اور اس میں یہ x1 ایک axis ہو گیا اور اس کو آپ x3 لے سکتے ہیں اب آپ نے یہ face کے اوپر جو possible stresses ہیں ہم انہیں کس طرح سے understand کر سکتے ہیں لیکن ہم یاد رکھیں کہ ہم انہیں add نہیں کر سکتے لہٰذا یہاں پر بھی اگر میں لوں گا تو مجھے تین طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ ایک x axis ہے 1 ایک x 2 axis ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ایک ہمارے پاس x 3 axis ہے تو ان تینوں کے اوپر اگر میں دیکھوں تو مجھے یہاں پر sigma 1 1 نظر آ رہا ہے یہ جو 1 ہے اس طرح ہم یہاں لیں گے تو یہ sigma 1 2 ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ہم یہاں لیتے ہیں تو sigma 3 اگر میں لوں گا تو sigma 1 3 ہو جائے گا اسی طرح sigma 2 3 ہے sigma 2 1 ہے sigma 3 1 ہے یعنی تمام stresses کو میں یہاں پر express کر سکتا ہوں اور اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے sigma 1 1 sigma 1 2 sigma 1 3 sigma 2 1 sigma 2 2 ہے sigma 2 3 ہے sigma 3 1 ہے sigma 3 2 ہے اور sigma 3 3 ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک matrix ہے اور matrix وہ tensor نہیں ہوتا just array of number ہوتا ہے تو یہاں ہوا کیا ثابت یہ ہو گیا کہ یہاں پر دو indices ہیں جتنی indices ہوں گی اتنا rank کا tensor ہوگا لہٰذا جو ہمارے پاس stress ہے وہ کیا ہے وہ جی rank two کے tensor میں اس کو ہم گنتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ transformation rules موجود ہیں تو transformation rules کے اندر ہم آ جاتے ہیں transformation rules کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک tensor ہے جو کہ کسی coordinate system کے اندر ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نے کسی اور نئے جو ہمارے پاس کوئی نیا set of coordinate system ہے اس کے اندر اگر آپ نے express کرنا ہے تو اس کے لئے transformation rules کو develop کرتے ہیں تو it is often desirable to know the value of a tensor property in a new coordinate system so tensor needs to be transformed from the original coordinate system to the new one اگر ہم آپ consider کر لیں کہ ایک first rank tensor ہمارے پاس ہے جو کہ ایک ویکٹر ہے یعنی میں اگر اس کو یہاں بنا لوں تو میں کچھ یوں کر کے بناؤں گا یہ میرے پاس وہ اس طرح سے x1 ہے یہاں پر x2 ہے یہاں پر x3 ہے اور جو ویکٹر ہے ہمارے پاس let's say وہ یہ ویکٹر ہے اور اس کا نام میں چلیں p رکھ دیتا ہوں کہ p ویکٹر ہے تو اس p ویکٹر کے تین components ہوں گے ایک x1 کی x پر ہوگا اس کو p1 کہہ دیتے ہیں یہاں پر p2 رکھ لیتے ہیں یہاں پر p3 کا نام رکھ لیتے ہیں یہ اس کے components ہم سپوز کر لی تو دوسرا جو ہمارے پاس x بنیں گے اس x کو میں کچھ یوں بنا سکتا ہوں کہ یہاں پر تو let's say کہ میرے پاس جو vector p ہے اس کے جو components ہیں وہ ہیں p1 p2 اور p3 اور یہ جو ہیں x1 x2 اور x3 تین axes کے اوپر ہیں اور میں اسی p vector کو transform کرنا چاہتا ہوں p1 dash components کے ساتھ p2 dash اور p3 dash components اور یہ آئیں گے کہاں یہ z1 z2 اور z3 یہ axes ہیں میں ان coordinates کے اندر اس system کے اندر میں اس پنے p vector کو transform کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر اسی diagram کے اندر بنا لیتے ہیں فرز کر لیں کہ میں axes روٹیشن میں لائے ہوں تو جو نئی جو coordinate system وہ اس طرح سے آگیا ایک تو ہمارے پاس یہاں آگیا دوسرا جو ہے وہ فرض کر لو کہ اس طرح سے آگیا اور تیسرا جو ہے کچھ اس طرح سے آگیا اب ان کے نام رکھ لیں یہ چونکہ x1 ہے تو اس کے ساتھ ہم z1 رکھ لیتے ہیں اس کو z2 رکھ لیتے ہیں اور اس کو z3 کا نام رکھ لیتے ہیں یعنی یہ وہ سارے coordinates ہیں جو ہم نے نئے coordinates بنائے ہیں اور p point کو ہم نے اس کے حساب سے جو ہے نا وہ calculate کر اب اس p vector کو میں transform کروں گا with the new coordinates تو we first need to define how the coordinate system are related to each other کہ ایک coordinate system دوسرے سے relate کیسے کر رہا ہے and this can't be done by noting the angle between each axis of the new coordinate all together so there will be 9 angles اس vector کے کتنے angle بنیں گے 9 angles بنیں گے ہر ایک axis کے ساتھ تو یہاں پر جو پی ویکٹر ہے اگر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے لکھا تھا 4 i plus j plus 6 کے لکھا تھا تو میں پی 1 x 1 p 2 x 2 p 3 x 3 unit ویکٹر کے ساتھ میں اس کو لکھ سکتا ہوں اور وہاں سے ہم نے اس کو 1 1 plus p 2 ہے cause alpha 1 2 ہے plus p 3 ہے cause alpha 1 3 ہو جائے اسی طرح جو p 2 ہے جی ہمارے پاس اس کو ہم لکھ پائیں گے p 1 cause alpha 1 2 پھر p 2 ہے cause alpha 2 2 ہے پھر آپ کے پاس p 3 ہے اور ہم لکھ رہے ہیں cause alpha یعنی یہ وہ coordinates ہم نکال رہے ہیں جو کہ ایک نئے coordinate system کے ساتھ ہیں اور اب ہم اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں یہ میں اس کو complete کر لوں p 1 cause alpha 1 3 پھر p 2 ہے اور یہ cause alpha 3 2 ہے پھر p 3 cause alpha 3 3 ہے اب آپ یاد رکھیں فلٹس ہے یہ angle ہے اور کس کے درمیان میں ہے یہ x1 اور z1 کے درمیان میں ہے یہ alpha 1 2 ہے یہ angle x1 اور z2 کے درمیان میں ہے ٹھیک ہو گیا اور alpha 1 3 یہ angle ہے between x1 and z3 axis کے درمیان میں ہے تین angles یہ ہیں تین یہاں ہیں اور تین یہاں تو میں نے توٹل بتایا تھا کہ یہاں پر 9 angles بنیں گے ہم system کو دوسرے system کے اندر transform کرنے کے لئے اب جیسے یہ alpha 1 2 ہے تو x1 اور z2 کے اندر ہے یہ x2 اور z2 کے اندر ہے یہ بھی اس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ x2 اور z3 کے درمیان ہے اسی طرح یہ x1 اور z3 کے درمیان یہ alpha 3 2 ہم نے اس کو چونکہ لینا ہے لہٰذا ہم اس کو کیا بولیں گے کہ x3 اور z2 کے درمیان ہے 3 3 ہے تو x3 اور z3 کے درمیان یہ angle ہے ہمارے پاس اب ہم for simplicity اپنی آسانی کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو cause alpha 2 1 ہے جیسے تو میں اس کو a 2 1 کے برابر لکھ سکتا ہوں اسی طرح cause alpha 1 1 ہے تو میں اس کو a 1 1 کے برابر لکھ سکتا ہوں اسی طرح میرے پاس cause alpha 1 2 ہے تو میں اس کو a 1 2 کے برابر لکھ سکتا ہوں پھر میرے پاس cause جائے گی جو میرے پاس جو چیز بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں جی پی ون اور پی ٹو پی تھری یہ کون سے ہیں یہ نئے اس ویکٹر کے کوارڈینیٹس ہیں یہ سارے کے سارے اب یہاں سے جب میں نے لکھنا ہے تو میں نے چونکہ اس کو کاؤز ایلفہ ون ون ویڈا کو لکھنا ہے تو میں اس کی جگہ پہ ای ون ون ای ون ٹو ای ون تھری اسی طرح یہاں پہ ای اے جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا ٹو ون یہاں بھی ٹو ون تھا یہاں بھی ٹری ون تھا یہ چھوٹی سی مسٹیک ہوئی اے ٹو ون اور اے ٹو ٹو ہے یہاں پر اے ٹو ٹری ہے یہاں پر اے ٹری ون ہوگا اے ٹری ٹو ہوگا اے ٹری تھری ہوگا اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے پاس یہ پی ون پی ٹو اور یہ بھی ٹری ہے تو یہ پورے کا پورا ویکٹر جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے دوسری صورت میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک جو ٹینسر ہوتا ہے that is invariant under a change of coordinate system یعنی وہ invariant کا مطلب میں کوئی change نہیں آگئی آئے گی بھلے آپ coordinate system کو change کر دیں تو یہاں سے اگر ہم دوسری طرح سے لکھنا چاہیں تو پی ون ڈیش کو میں اگر الگ لکھوں تو اس کو ہم اس نوٹیشن کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں j is equal to 1 to 3 یہاں لکھوں گا ای ون ون تو fix ہے اور یہ j ہے اور یہ p جو ہے نا وہ j ہے یعنی یہ ان تین کے لیے جو ہے نا وہ میں p1 ڈیش کو لکھ سکتا ہوں اسی طرح جو p2 ڈیش ہے وہ لکھا جا سکتا ہے وہ لکھا جا سکتا ہے j is equal to 1 to 3 اور یہاں بھی اسی طرح a2 اب یہاں پر fix ہے a2 a2 fix ہے تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح سے آ جائیں p3 ڈیش جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں j is equal to 1 to 3 اب یہاں a3 fix ہو جائے گا a3 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 اور یہ a3 j اور pj جو ہے نا ہم لکھ سکتے ہیں اور j کتنا ہے j کی value 1 to 3 ہے اسی طرح اگر ہم ان تمام کو اکٹھا کر کے لکھنا چاہیں تو وہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں وہ ہم کچھ یوں لکھیں گے p i ڈیش کر لیتے ہیں اور sigma میں j is equal to 1 to 3 آ جائے گا اور یہاں پھر ہم aij لکھیں گے اور ساتھ میں ہم لکھیں گے جی p j اور i کو بھی ہم بتائیں گے کہ یہ 1,2 اور 3 کا ایک اور ہے اور اگر Einstein summation کی طرز پر لکھنا ہوگا تو پھر ہم اس کو خالی اسی طرح سے لکھیں گے aij اور p j ہے یہ transformation rules ہیں اور ہم ایک ویکٹر کو دوسرے ویکٹر کے ساتھ transform کرنے میں جو ہے نا پھر وہ ایک ویکٹر کو نئے coordinate system کے اندر transform کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی کی ہم ایک اور جو ہے وہ چیز ہم سمجھتے ہیں اس کو ایک اور طریقے سے linear transformation کے نام سے میں اس کو لکھ لیتا ہوں اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو transformation ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اور نئی چیز کس طرح سے بن رہی ہے فرض کر لو کہ یہ اسی طرح سے یہ ہمارے پاس اس کو ہم x1 کا نام دے دیا اس کو x2 کا نام دے دیا اس کو ہم نے x3 کا نام دے دیا ٹھیک ہو گیا x1 پر جو unit vector ہم لے رہے ہیں وہ e1 unit vector ہے x2 پر جو unit vector لے رہے ہیں وہ ہم e2 unit vector ہے یہاں پر e3 unit vector جو ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی وہ vector p جو ہے نا وہ یہاں پر ہے اور جو نیا جو coordinate system میں بنا رہا ہوں وہ کچھ یہاں ہے جی یہ اس طرح سے یہ ایک ہو گیا اور ایک جو ہے وہ ہم یہاں بنا لیتے ہیں یہ x1 dash ہو گیا اس کو x2 dash ہو کر دیتے ہیں اور اس کو ہم x3 dash جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں اب x1 dash کے اوپر جو unit vector ہوگا وہ ظاہر ہے کہ e1 dash unit vector ہوگا یہاں پر جو unit vector ہوگا وہ e2 dash unit vector ہوگا اسی طرح یہاں جو unit vector ہوگا اس کو ہم e3 dash unit vector کا نام جو ہے نا وہ ہم دے سکتے ہیں جی تو ڈیئر سٹوڈنٹس ہم یہاں تھے linear transformation پہ تو یہاں یہ ہمارا origin ہے x1 axis ہے x2 axis اور یہ x3 axis ہے x1 axis پر جو unit vectors میں نے لیا ہے وہ ہے e1 unit vector x2 axis پر جو unit vector ہم یہاں لے رہے ہیں وہ ہے e2 unit vector اور x3 axis کے اوپر جو unit vector لیا گیا ہے وہ e3 unit vector ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک point P ہے جہاں پر vector جو ہے وہ r ہم نے جو ہے نا یہاں پر لیا ہے vector r اور جو linear coordinate system جو ہم نے یہاں بنائے ہیں اس میں سے ایک coordinate system میں جو axis ہے وہ x1 dash ہے اس کے اوپر جو unit vector ہے وہ e1 dash unit vector ہے x2 dash axis دوسرا ہے اور اس کے اوپر جو unit vector ہے وہ e2 dash unit vector ہے اسی طرح سے x3 dash جو ہے وہ ایک نیا unit axis ہے اور اس کے اوپر e3 dash unit vector موجود ہے ہم اسی طرح جس طرح ہم r کو لکھا کرتے ہیں اپنی conventional طریقے سے x i plus y j plus z کے اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں تو اس کے حساب سے جب میں لکھوں گا تو میں نے r کو یہ جو ہے یہ x1 x2 اور x3 coordinates کے حساب سے لکھوں گا تو x1 e1 dash unit vector plus x2 e2 unit vector plus x3 e3 unit vector تو یہ equation number 1 ہمارے پاس آگے یہ جو دوبارہ میں نے equation لکھی ہے یہ میں نے x1 dash x2 dash اور x3 dash کے حساب سے لکھی ہے تو اس کے اندر سارے dash والی coordinates ہیں اب میں یہ کروں گا کہ by taking the dot product of equation was e1 dash یعنی میں اس equation کو e1 dash unit vector کے ساتھ میں اس کا dot product لے رہا ہوں تو e1 dash unit vector dot r اس کے ساتھ بھی آئے گا اور باقی equation کے ساتھ بھی یہاں آ جائے گا پھر میں نے x1 کو باہر لکھ دیا e1 dash unit vector کو ہم نے اس کے ساتھ میں نے dot product لے لیا پھر اس کے ساتھ dot product لے لیا x2 باہر آ گیا e1 dash unit vector کو e3 unit vector کے ساتھ اس کا product لے لیا dot product لے لیا x3 باہر آ گیا similarly یہی کام ہم نے x2 آ جائے گا کیسے آئے گا e1 dash unit vector dot r جو ہے نا وہ x1 dash کے equal یعنی یہ آپ کے پاس یوں ثابت ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے x1 dash unit vector کو یہاں جو x1 dash ہے اس کے اوپر جب آپ لے رہے تھے vector r جو کہ o سے لے کر point p تک کا ہے اور e1 جو unit vector ہے اس کے long جب آپ لیں گے تو it is always equal to x1 dash اسی طرح similarly آپ کو x2 dash ملے گا x3 dash ملے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ei dash unit vector اور ej unit vector کو آپ نے زہر دیکھے cause کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو aij کے ساتھ لے دینا جس طرح ہم نے پہلے بھی کیا ij جو ہے one two three ہے یہاں aij کو aji سے لکھا جائے گا کیونکہ یہ dot product ہے اور dot product جو ہے وہ commutative ہوتا ہے پھر جب یہ تبدیلی ساری ہو جائے گی تو transformation کمپلیٹ ہو جائے گی تو x1 dash اس طرح سے لکھا جائے گا x2 dash اس طرح لکھا جائے گا x3 dash یہ third equation جو ہے نا یہ ہمارے پاس بن گئی matrix form کے اندر جب آپ لکھیں گے تو ہم پہلے کی طرح اس کو ایسے لکھیں گے short form کی طرح میں جب بھی ہم جائیں گے short form میں تو ہم کس طرح پر لکھ پائیں گے جس طرح ہم نے پہلے لکھا x i dash اور p is equal to one two three ہے a i p x p سے لکھ لیں x i dash اس کو ابھی آئنسٹین سمیشن کے لئے لکھا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ tensor کی ایک اس کے transformation rules ہیں کہ ہم ایک tensor کو ایک سسٹم سے دوسرے نئے سسٹم کے اندر transform کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے یہ دو طریقے تھے ایک پہلے اور دوسرے کے اندر ہم یہ کچھ dot product لے کر جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں تو باقی جو hidden چیزیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کے دل class میں کہہ دیں گے next جو ہمارا وہ chroniker delta next chroniker delta کی اوپر ہوگا تو وہ یہ ہے یہ chroniker delta کو جب ہم denote کرتے ہیں تو وہ sigma i j سے denote کرتے ہیں اور اس کے condition یہ ہے کہ یہ is equal to one ہوگا اگر i اور j برابر ہوں zero ہے اگر i اور j equal نہیں ہیں تو لہٰذا sigma one one لکھا ہو sigma two two ہو sigma three three ہو آپ نے اس کو one consider کرنا ہے باقی تمام جو چیزیں ہیں sigma one two ہو گیا one three ہو گیا یہ ساری چیزیں zero ہو جاتی ہیں تو جو matrix form ہے یہ والی یہ ساری پھر ہم اس کو اس طرح سے one zero 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 one zero 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 one کے مطابق لکھ لیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ 3D space کے اندر جو chroniker delta ہے اسے آپ نے tensor of rank two ہوتا ہے اور اسے کیسے لکھنا ہے sigma pp ہے تو یہ sigma one one plus sigma two two sigma three تو اس کی value کتنی آ جائے گی 3 اور اگر ہمارے پاس ہو اس طرح سے sigma one q اور aq لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو اس طرح سے represent کرنا ہے یعنی q جو ہے نا یہ آپ کے پاس one two اور three ہے لہذا یہاں one آ جائے گا پھر یہاں two آ جائے گا پھر اس کی جگہ پھر three آئے گا aq کے ساتھ بھی one two اور three آئے گا اب چونکہ یہ جو ہے یہ one ہے یہ zero ہوتا ہے یہ zero ہوتا ہے لہذا one into a one آ جائے گا باقی سارے چیزیں zero ہو گئیں اسی طرح ہم sigma two q aq کو بھی نکال سکتے ہیں sigma three q aq کو بھی نکال سکتے ہیں اور یہ a3 کا equal آ جائے گا اسی طرح ہم اب آپ خود جو ہیں وہ اس کی جو ہے باقی کی آگے والی چیزیں complete کریں اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو کے اندر ہم levy sweeta symbol اور اس کے بعد اس کی exercise کی طرف جو ہے نا وہ چلیں گے تب تک کے لیے ڈاکٹر جاوید کو اپنے یوٹیوب چینل physics by ڈاکٹر جاوید سے اجازت اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ